یہاں نے کم اقصد یہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں ہمیں کم اس کم بولنے کی آزادی تو دینا کہ اب اب اتنی ہم پر پابندی لگی ہے کہ کوئی انسان بات بھی نہیں کر سکتا اب بات کرے گا تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے یہ کوئی غداری ہوتی ہے بات کرنا اگر مجھے کسی چیز سے اعتراض ہے اور میں اپنا اوبجیشن بتا رہی ہوں اس میں کہ بھی مجھے یہ چیز نہیں سمجھ جا رہی تو آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے اگر امران ریاض بتا رہا ہے بھئی کہ اس کو مسئلہ ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے کہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا بھئی کسی کو بھی جو بھی کوئی سمجھ دار تمیز دار بند ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں سارے تو ہم کیوں ان کو مانیں اپنے لیڈر ہم نہیں مانتے آپ کو شوق آپ مانیں آپ نے سلود کرنے آپ کرنے ہم نہیں کرتے ہم کیوں مانے زبردستی ہے کوئی یہ جو کرپٹ ہے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے اور ابھی امران ریاض کے خلاف یہ ساری کاروی حکومت کر رہی ہے اسٹیپلیشمنٹ یہ ان کو سپورٹ سارے جاہل کرتے ہیں اس ملک میں سب سے بڑی جو سب سے بڑا جو گند ہیں وہ ان کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے ان کو اتنا لوٹنے تک کا موقع دی ہے انہوں نے اپنی اتنی پروپٹیز بنالی ہے اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسٹیپلیشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو ان کو شرم آنی چاہیے مطبع شرم آنی چاہیے میرے خیال سے ہم وہ آخری نسل ہوں گے جنہوں نے ان کی عزت کی ہے مطبع اس قوم نے تین مارشاللہ بختے ہیں مگر یہاں پہ ایسی ماں ہیں ایک بچہ شہید ہوتا ہے نا تو دوسرا بچہ بھیجتی ہے وہ شہید ہونے کے لئے تو آپ ڈریں اس دن سے جسے ہم اپنے بچوں کو آپ سے نفرت کرنا سکھائیں گے لوگ آپ کے لئے نفرت پھیلا نہیں رہے لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں اس میں فرق ہے سمجھیں اس چیز کو یہ کیسے سمجھیں گے سمجھ نہیں پا رہے ابھی دکھ مدب آپ لوگ آپ سمجھتے ہیں قوم نہیں ہے قوم نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا قوم آپ پہ اعتماد کرتی تھی آپ نے بھروسہ توڑا لوگ عوام گستے میں ہیں عوام بے وکوف نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ آنکھوں دے کی مکھی نگلیں تو آپ نگلیں نا آپ لوگوں کو بھی فورس کریں گے کہ وہ بھی یہی کریں ہم کیوں کریں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو ٹیکس دے کے پالتے رہے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے ہم بولیں گے تو آپ کی شان میں خستاخی ہو جائے گی آپ کیسے اتنے معتبر ہوئے اور ہم اتنے کیسے بے وقت ہوئے کہ آپ کو پال کے بھی سارے ٹیکس دے کے بھی اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور آپ سب کر سکتے ہیں آپ کر جائیں اور ہم کہیں گے بھی نہ ہم بتائیں کہ یہ کتنے محبے وطن صحافی پر غداری کے بیس مقدمات ہو گئے اب ان کے پیچھے کون ہے اب مجھے مجھے لگتا ہے کہ جس کو آپ نے پرائیم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے اس پہ اربو کا کرپشن ہے میں جاتی ہوں پولیس ٹیشن میرا لکھیں نہ مقدمہ کہ جی کرپت ہے چور ہے جب پیشی بھوکت نہیں آتا تھا تب اس کی کمر میں درد ہو جاتی تھی اب ٹھیک ہے بالکل تو یہ کٹیں گے میری ایف آئی آر یہ کٹیں گے نہیں یہ ایف آئی آر تک نہیں کٹیں گے اس کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے تو یہ میرا اپینی آنہ نبی کہ وہ اس کو پکڑیں پھر اگر کسی ایرے گہرے کی ایف آئی آر پہ اٹھ کیا اپنے امران ریاض کو پکڑا ہے کہ یہ غدار ہے یہ کچھ ہے تو پھر میرے بھی ایف آئی آر کا ٹوال میں بھی میں بھی کہتی ہوں کہ یہ چور ہے اس کو جیل میں ڈالیں پھر پرائیم منسٹر کو اور مریم نواز مریم نواز تو آلیڈی زمانت پر باہر ہے نا اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے وہ غدار نہیں وہ چوڑنی نہیں ہے تو اس کو ڈالیں نا جیل میں مجھے بتائیں کہ اس سارے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہیں جو کہ مریم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قلاب باتیں کی اور ان پہ لیکن پکڑا امران ریاض کو گیا جو اتنا محبے وطن ہے میرے خیال سے ویسے لوگ ہی ٹھیک رہتے ہیں ان کے ساتھ جو نام لے لیکن کو گالیاں نکالتے ہیں جو ان کی عزت افضائی کرتے ہیں وہ ہی ٹھیک رہتے ہیں میرے خیال سے اور جو بچارے ملک کے لئے بات کر جائیں